ناقص حکمت عملی عوام کے گلے پڑھنے لگی ہے پہلے چینی برامت کی گئی اب درامت کرنے کا پلان بنا لیا گیا برازیل سے آنے والی چینی آئندہ نومبر میں دو سو بیس روپے فی کلو ملے گی برازیل میں پاکستانی کمرشل اتاشی کو ایک لاکھ میٹرک ٹرن چینی درامت کا مراسلہ لکھ دیا گیا ہے محکمہ خوراک پنجاب شگر مافیا کے سامنے بے بس آئندہ نومبر میں چینی دو سو بیس روپے فی کلو کرنے کا پلان ٹریڈر کورپوریشن آف پاکستان نے پہلے دو لاکھ پندرہ ہزار میٹرک ٹرن چینی برامت کی مارکٹ میں قلت کے خدشے کے پیش نظر اب برازیل سے چینی منگوائے جا رہی ہے برازیل میں پاکستانی کمرشل اتاشی کو ایک لاکھ میٹرک ٹرن چینی درامت کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا گیا قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے برامت پر پبندی لگائی تو سٹا باز چینی غائب کرنے لگے ذرائع کے مطابق آٹھ لاکھ ٹرن چینی افغانستان سمگل کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے مائی دوہزار تائیس میں پنجاب کی شگر میرز میں ستائیس لاکھ میٹرک ٹرن چینی موجود تھی اس وقت پنجاب میں چینی کے زخائر صرف تیرہ لاکھ میٹرک ٹرن رہ گئے ہیں محکمہ خوراک کے پاس سرپلس دس لاکھ میٹرک ٹرن چینی کا کیری فارورڈ موجود ہے موجودہ صورتحال میں محکمہ خوراک کو سرپلس چینی کے زخائر استعمال کرنا پڑیں گے دوسری جانب شگر مافیا بھی سرپلس چینی کے زخائر ختم کرنے کی حکمت عملی بنا چکا ہے سرپلس چینی کے زخائر ختم ہونے پر مہنگی امپورٹڈ چینی مارکٹ میں آ جائے گی